آج یعنی دس فروری 1918 کے دن عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ خلافت عثمانیہ کے آخری دور کے ان چند خلفہ میں سے تھے جنہوں نے اسلامی خلافت کو بچانے، مستحکم کرنے اور امت کے احیاء میں ہر ممکن کوشش کی انہوں نے مسلمانوں میں امت کے تصور کو زندہ رکھا، تعلیمی اداروں کو پھیلایا ہسپتال قائم کیے، سرحدوں کے دفاع کی کوشش کی وہ مسلم آبادی جو مغربی تسلط میں آ چکے تھے ان سے بھی تعلقات استوار کیے مکہ، مدینہ، بغداد، دمشق، بیت المقدس سمیت کئی شہروں کو حجاز ریلوے کے ذریعے منسلک کیا یہ خلیفہ عبدالحمید ہی تھے جنہوں نے فرانس میں گستخانہ رامو کی خبر سنی تو جنگ کی دھمکی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کیا اللہم مغفر لہو وارحمہو آمین